آپ دیکھ رہے ہیں ذہن ہندوستان آپ کے ساتھ میں ہوں روحیت رنجن ہاتھ رس کی بٹیا کے ساتھ جو ہوا اس سے جیدہ بیانک جیدہ خوفناک اور حیوانیت بھرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس بہت مشکل گھڑی میں ضررت تھی پریوار والوں کے کبھی نہ بھرنے والے زخم پر مرہم لگانے کی لیکن یو پی پولیس نے ایسا برتاؤ کیا جو آپار پیڑا جیل رہے گھر والوں کے زخموں پر نمک لگا گیا پولیس نے اپنے مرضی سے ہیوانیت کی شکار لڑکی کا انتیم سنسکار کر دیا اور گھر والے گوہار لگاتے رہے منتے کرتے رہے لیکن پندرہ منٹ کے لیے بیٹی کے آخری درشن کر لینے دیے جائے لیکن پہلے سے ہی آروپوں میں گھری پولیس کو یہ بھی کتائی منظور نہیں گوا ڈلی کے سفدرجنگ اسپتال میں علاج کے دوران دم توڑنے والی ہاتھ رس کی گینگرے پیڑتا کا شب لے کر یوپی پولیس دیر رات اس کے گاؤں پہنچے گاؤں والے اور یوپی کے پریجن شب انہیں سوپے جانے کی منتیں کرتے رہے لیکن پولیس نے ان کی ایک نہیں سنی گاؤں والے اور پریجن شب گھر لے جانا چاہتے تھے لیکن پولیس اس کے لیے راضی نہیں تھی وہ شب کو سیدھے شمشان گھاٹ لے کر پہنچ گئے پولیس گاؤں والوں اور پریجنوں کی بات سننے والے کو راضی نہیں تھی تو وہ بھی زد پر آرے تھے وہ کسی بھی صورت میں انتیم سنزکار رات کو نہیں ہونے دینا چاہتے تھے سیدھے رکھ حرشہ کا گھرتے ہیں حرشہ چندوانی ہماری سیہیوگی ہاتھ رس سے موجود ہے حرشہ یہ اپنے آپ میں بڑی لاپروائی جس پولیس پر لگاتار گیر ذمہ دارانہ حرکتوں کا آروپ لگ رہا تھا اس نے پھر یہ کیا کیا جو کسی بیو یہاں پر ہوا اس کو لے کر کیا کسی کہا گیا ہے اور پریوار کیوں انتیم سنزکار روئی دیکھیں پورا پریوار شوک میں تو ہے انتیم سنزکار میں ایک بار آخری بار انتیم درشن کرنا چاہتا تھا بیٹی کے لیکن وہ بھی نہیں کر پایا یہاں پہ پولیس اور پرشان سے لگاتار اپنا بچاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں تک کہ دی ایم یہاں پہنچے تھے تا پریوار سے بات کر کے اس پورے ماتے کو لائٹ موڈ پر رکھنے کی بات کی تھی دی ایم تو یہ کہتا ہوئے نظر آئے کہ میڈیا بھرمت کر رہے ہیں پریوار کو کافی ٹائم دیا یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پتا کی انتیم سنزکار کیا جبکہ یہ ساری باتیں بلکل غلط ہیں کیونکہ پریوار نے صاف دور پر آروپ لگایا اور جو ویڈیوز بھی ہم نے روئے دیکھے اس میں یہی دکھایا جا رہے کس طرح سے گوہار لگا رہی ہے میلہ کس طرح سے چلا رہی ہے چیخ رہے اور لگاتار یہی کہہ رہی ہیں کہ آخری بار انتیم درشن کرنے دیجئے ماں کی چاہت تھی کہ بیٹی گھر آتی بیٹی کا انتیم درشن کرتے پورے ریتی رواز کے ساتھ ریچول کے ساتھ پھر صبح اس کا انتیم سنزکار کرنے دیا جاتا لیکن پولس کو اتنی جلد بازی تھی کہ پولس نے تھوڑی سی دیر بھی رکنا ضروری نہیں سمجھا سیدھے انتیم سنزکار خودی کر دیا ان کی ماں روئے دس وقت ہمارے ساتھی انتیم سے بات کرتے ہیں ماں جی آپ پورے ریتی رواز کے ساتھ بیٹی کا انتیم سنزکار کرنا چاہتی تھی یہی آپ کے آخری خواہش تھی کیا آپ نے پولس سے مانگ کی تھی کیوں نہیں ان کو انہوں نے آپ کو ہی کرنے دیا کیسے کیا کرنا چاہتی تھی انہوں نے نہیں دی اپنی بیٹی کو گھر سے بیدا کریں گے انہوں نے نہیں کر دی گے اگر تم کو دیکھنا تو ہی دیکھو سمسان گھاٹ ہم لوگ نہیں گئے میری بیٹی کو لوٹار کے لے کے آؤ میری بیٹی کو جہاں سے ہم پیدا کرنے گے پھر کیا آپ سمسان گھاٹ گئی بیٹی کو آخری بار نہیں نہیں گئے ہم نہیں گئے گاڑی لے کے چلے گئے یہاں سے یہ بولے کہ جو ملنے بارے سمحہ پہن جاں میں مار گھر کے کوئی نہیں گئے تھے ہم نے بولی راتے مار گھر مٹھی لگتی نہیں ہے تو جب گاڑی شمشان گھاٹ گئی تب آپ میں سے کوئی پہنچ نہیں پایا یا جانے نہیں دیا پولیس جانے نہیں دیا میڈم اتنا کورٹ کر دیا تھا کہ ہم لوگوں کو ماں جانے نہیں دیا انفیکٹ ہم یہ چاہتے تھے کہ لاشٹ ٹائم ہم اپنی بہین کی جی ہرشا ان کی ماں تا ہی چاہتے تھے کہ ان کے پیر چھوئے ہیں ہم لوگ چاہتے تھے ان کا مکھ دیکھ ہیں لیکن مکھ تو دور کی بات تو ان لوگوں نے ہم لوگوں کو باڈی تک نہیں دکھائی تو پولیس پر یہی تو الزام لگ رہا ہے ہرشا ہرشا آپ وہاں پہ موجود رکھئے رہیے لگاتار ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے یہی تو الزام ہے یہی تو سوال ہے کہ پولیس کو آخر یہ آپا دھاپی کیوں کرنے پہ مجبور ہونا پڑا کیا چھپانا چاہ رہی تھی پولیس کس بات سے گمراہ کر رہی ہے پہلے تو آپ صحیح دشاہ میں کاروائی نہیں کرتے اور اس کے بعد ایسی حرکت شکریہ ہرشا آپ کا انتمام جانکاری کلیبریٹ آپ سے لیتے رہیں گے لیکن واقعی چوکانے والی خبر ہے دل کو دہلانے والی خبر ہے اور اس پر لگاتار ہماری محیم جاری ہے ہم سچ سامنے لے کر آئیں گے اور واقعی صلاح پروائی کے لیے جو ذمہ دار ہیں کی ہتھیلی پر آپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان آپ پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر